اسلام علیکم آپ دیکھیں روائیتی کچن یوٹیوب چینل کیسے آپ صاحب امید کرتی ہوں لہتا ہے کہ خیر و کرم سے خیر آفیت سے ہوں گے آج آپ کے لئے ریسی بھی ہے وہ بہت ہی مزیدار چھٹ پر تیار ہونے والا چکن روز ہے یہ اتنا سپائیسی ہے کہ آپ دیکھتے ساتھ ہی آپ کے موہ میں پانی آ جائے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے لیا 1.5 کلو چکن چکن کا دھوکی اس کا پانی اچھے سے خوش کر لیا ہے اب یہاں پہ میں ایٹ کروں گی 2 ٹیبل سپون ادھرک لسن پیسٹ اور باقی تمام سپائیسیز 1 ٹیبل سپون بلیک پیپر 1 ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر 1 ٹیبل سپون ریڈ کرسٹ چیلی یہاں پہ اگر آپ زیادہ سپائیسی کرنا چاہا رہے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی اس میں مرچ ایٹ کرسکتے ہیں 1 ٹی سپون ہلڈی پاوڈر 1 ٹی سپون زیرہ اور نمک نمک آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اٹھ چھوٹ جوائز چلیں سی اب ہم نے یہ سب چیزیں ایٹ کرنے کے بعد اس میں ہم 1 کپ دہیں ایٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون وینگر اور 3 ٹیبل سپون سویا سوس یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس میں اچھے سے اس کو مکس کریں گے تاکہ ہر پیس کے اوپر مسالہ ہمارا اچھے سے مکس ہو جائے جہاں پہ بڑے پیسز ہوں وہاں پہ جیسے یہ لیک پیس ہے آپ اس میں نائف سے سے کٹ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ مسالہ اس کے اندر تک چلا جائے فلیم آن کریں گے اور فلیم پہ پین رکھ دیں گے لیکن فلیم ہم نے میڈیم رکھنا ہے زیادہ ہائی نہیں کرنا جی تو اب یہاں پہ میں ایڈ کروں گی 2 ٹیبل سپون آئل آئل ہی جو بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے یہاں پہ 2 ٹیبل سپون ہم ایڈ کریں گے اور پھر اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے 10 to 5 منٹس کے لئے ہم اچھے سے اس کو پکائیں گے میڈیم فلیم پہ تاکہ ہمارے پیسز جو ہیں وہ اچھے سے گلز ہیں اور یہاں دیکھیں میں نے پیسز جو ہیں وہ زیادہ چھوٹی نہیں کروائے چکن پیس چکن کا سائز جو ہے وہ تھوڑا بڑا رکھا ہے اب ہم اس پہ کور کر دیں گے اور کور کرنے کے بعد ہم اس کو 5 منٹس کے لئے کوک ہونے دیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑ دے یہ دیکھیں ہم چکن اپنے اپنا پانی چھوڑ دی ہیں اور یہ پک رہا ہے جو میرے چینل پہ بھی نئے آئے ہیں انہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل سبسکرائب کر دیں اور میرے ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس دیں تاکہ مجھے آپ کی کمنٹس دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنا فیڈبیک مجھے دیتے ہیں اور میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کو ابھی تک یہ ریسپی نہیں پتا سب آپ شیئر کریں گے تو وہ بھی اس طریقے سے بنائیں جی تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ کافی حد تک پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کو ہلکا ہلکا سا سمجھ ہلاتے جائیں گے تاکہ مزید پانی خوشک ہو جائیں اب کور نہیں کریں گے کور کرنے سے تو یہ زیادہ گلز آئے گا اس طرح سے ہم ویڈاوٹ کور اس کو پکاتے جائیں گے اور سمجھ ہلاتے جائیں گے تاکہ جو آئیل ہے اس سے اس کی اچھے سے بھنائی بھی ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں یہ مکمل طور پر پانی خوشک ہو چکا ہے اور ہمارا چکن روز ریڈی ہے جھٹ پر تیار ہونے والا سپائیسی چکن روز ریڈی ہے اب میں یہاں پہ دو منٹ کا اس کو دم دوں گی دو منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو ڈی شاوٹ کر لیتے ہیں ہمارا چکن سپائیسی چکن ریڈی ہے یہاں پہ میں اس کو ٹیسٹ کرنے لگی ہوں دیکھیں کتنا ایزی لی ہمارا چکن ٹوٹ جاتا ہے اور یہ اتنا سپائیسی اور اتنا سوفٹ بنائے اتنا جوسی سا بہت مزیک ہے اس کا ٹیسٹ بنائے روز کے ساتھ میں نے یہاں پہ فرائز بنائے ہیں جو کہ بہت مزیکے لگتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی میری ریسپی بسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیں آپ سب اپنا خیال رکھئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ